بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم این نوجوان دی تصویر غورنر لیکھو این نوجوان کو رات دورانے ڈکیٹ دی قتل کر رہتا گئے ایک وی پنجوی ہزار دے مٹسائکل دے رات ہے میں جو سوڑے مٹسائکل دے مالیت اتنا ہے تقریباً وی کنے پنجوی ہزار دا ہوسی چالی ہزار دا ہوسی پنج ہزار دا ہوسی چاہے لاکھ دی ہوئے یا کنو چار سو انہی جے بیج مزید ہو سی کچھ پنج ہزار دا موبائل ہو سی مطلب ہے کہ تری ہزار پید راہتے نوجوان کو کل مغرب دے ٹائم مغرب دے نیڑے تقریباً ڈکیٹی دے دوران قتل کر رہتا گئے مصوم بال ہے تقریباً سولہ سارہ سال لڑکے دی عمر ہے انہی نوجوان دا عمر فاروق ہے قوم چنگوانی ہے چوٹی زہرین دے علاقے ڈی کے نالی دا رہیشی ہے شہید بیچارہ اللہ تعالی درجات بلاند فرماوے انہی والدائن کو فاروق خان چنگوانی کو انہی بیج رہے ہیں عزیز و قارب انہی کن صبر جمیل تا فرماوے ساری مکمل حمدر دی انہی دے نال تے اے واقعہ ہے چوٹی دے علاقے چیٹ روڈ دا ڈی جی خان دو جرہ روڈ ویندے چوٹی کنے تے ہک جا ہے چیٹ کر سارین دی چیٹ دا علاقہ سارین دے انہی نال کنبھار علی ہے کنبھار علی دا واقعہ ہے مغرب دے ٹائے میں نوجوان ڈی جی خان کرنے دا پہا تے ایک کو قتل کر لیتا دے انہی نوجوان دے کوچ جرے قریبی رشتہ دار ہن میرے دو سن میں انہیوں نے سویرے رابطہ کی تے سویرے میں کو پتہ لگے رات دا میں کو پتہ نہیں لگا میں نے وہ ویڈیو بھی سینڈ کی تے گولی لگی پہ یہ زمین تے پہ بیچارہ اور خون اتنا ہے اتنا ہے اتنا ہندہ ویہ چکے کہ انہوں نے چارے دی ڈی تھی گئے ریسکیو دی ٹیم بھی آئی ہے چرک سویل جہر لے آئی ہے جی میں پتہ لگے پولیس کافی ٹائم تاک نہیں پہنچی یعنی لوگ کٹھے تھے گئے انہوں کو پتہ لگے کوئی گزردے ہیں شاید کہیں لٹھے انہیں ریسکیو والے کو کال کیتے ہیں وان وان ٹو ٹو والے کو آگئے ہیں انہیں جڑے نوجوان کو ریسکیو کرنے شروع کیتے ہیں کیونکہ انہوں نے بلیڈنگ بہت زیادہ تھی چکی ہے ویڈیو وغیرہ میں دی ٹھین وہ ویڈیو دے مناظر اتنا سینسٹیو ہیں کہ میں تو انہوں نے شیئر نہیں کر سکتا ہے خوبصورت نوجوان معصوم نوجوان ہوں دا بڑی بے حیمانہ طریقہ نوجوان ہوں دا بڑی بے دردیل قتل کر لیتا گئے میں کوئی سمیل نہیں دی کہ سارا معاشرہ کے رہے پاسے ٹور گئے انسان دا معاشرہ ہے یا ہیوان دا معاشرہ ہے اتنے حالات آؤٹ آف کنٹرول تھی چکے ہیں کہ جائے بندے دا جہلے دے لکھے جائے کون جتھاں دے لکھے چند پیسی دے رہاتے ہیں چند ٹکیں دے رہاتے ہیں چھوٹی جہیں گال دے رہاتے ہیں وہ کوئی قتل کر لیتا دینا پہ یہ تو ایک گال صاحبے تھی دے کہ سارے معاشرے دے ویچ نہ ہی قانون دی گرافتے نہ قانون دا خوفے نہ سزا دا ڈارے اگر سارے تھانے ٹھیک کم کریں دے اگر سارے چٹی دلال انہیں لوگیں کو پناہ نہ دیں دے جہے نوجوان دا قتل ودے کردن مٹسیکل ٹکٹیاں ودے کردن موبائل ودے خسندن انہیں لوگیں کو پناہ ہی نہ دیں دے اگر چٹی دلالیاں نہ کھندے اگر تھانے اپنا کام صحیح کریں دے اگر وکیل اپنے کیس دی پیروی صحیح کریں دے اگر عدالت صاف کریں دے غریب آدمی کو انصاف دے دے اگر جج کرپشن نہ کریں دے اگر قانونی ادارے کرپشن نہ کریں دے انہیں دی گرفت مضبوط ہوں دی تو معاشرہ دچ آمن ہوئے کہیں دے نوجوان ہی میں قتل نہ تھی میں نا کہ آج ہی نوجوان نلتھائے کال کو میں نلتھی سکدے تواری نلتھی سکدے توارے بیٹھے نلتھی سکدے توارے بھائی نلتھی سکدے میں نلتھی سکدے ہر کئی نلتھی سکدے اگر قانون چپ کر کے بیٹھا رہ گیا ستا ہے پر رہ گیا اگر چٹی دلال چٹیاں کھندے رائے گے اگر عدالتیں اپنا کام صحیح نہ کیتا عدالتیں دوچ میں خود دکھینہ لیکھایاں کہ جاڑے جاڑے محرر ہوندن جاڑے جاڑے منشی ہوندن جاڑے سامنے رشوات بیٹے گندہ ہوندن میں خود دکھینہ لیکھایاں چاہ دے پیسے لیوز تواری فائل جاڑے گو رکسن زمانہ تھی سی تو ساونے کو مٹھائی دے پیسے لیسو جاڑے دے سامنے سیگریٹ دے دبیاں مٹھے مانگویں دن جنہیں دے کیس چل دے پاندو نا اگر کہیں دا چھوٹا موٹا کیس ہوئے زمانہ تھی ونجے چھوٹا ہوئے بھانے بھانے ہوئے اگر زمانہ تھی ونجے تکو آدھن سا کھو مٹھائی دے پیسے دے پولیس آدھن میں وہ تک ہاتھ کڑی نہ کھولے ساں تونے زمانہ تھی گے جاڑا کھو مٹھائی دے پیسے نا دے تونسا خود اندازہ لگو کہ معاشرہ سسٹرم رشوت تو پاک ہے کرپشن تو پاک ہے کیا ہو جاج میٹر دے پیش کرپشن دے پیش انوال نہ ہو سی ہے ایک نی ہی دے پیش میں گروساو کہ جاج کتنا کیس سن دے دیوانی دے یا فوجداری دے والتو ساپ اندازہ لگو کہ جرے ہوندے سامنے رشوت بیٹھے گندے ہیں کیا ہوندہ سا جا 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 اندیچو نا کر دے چاہ پانی دے نا آتے ہیں خرچے دے نا آتے ہیں کھلن کھلا رشوت گندے بیٹھے ہیں تھانی دے بیٹھے ہیں نزالتے ہیں گندے بیٹھے ہیں وکیل کھل دے بیٹھے ہیں جائیں معاشرے میں چو انصاف ختم کر رہتا وجہ جائیں معاشرے دے بیٹھے کانون دا دار نہ ہوئے سزا دا خوف نہ ہوئے وہ معاشرے دے بیٹھے چوری ڈکیٹی رہزنی بیراہ روی ایک قتل و غارت عام تھی ویں دیئے چھوٹی جائیں گالتے چھوٹے جائیں مسلے تھے پنجوی ہزار دے مٹسائکل دے رہتے چھوٹی جائیں رنجے دے رہتے خیر پہ کو دھڑا دھڑ قتل کی تی ونن لوگ فائرنگ کی تی ونن گولیاں ماری ونن کوہڑیاں ماری ونن مطلب یہ کہ سارا مواشرہ انسانی دا مواشرہ نہیں ہے حیوانی دا مواشرہ ہے یہ معصوم نوجوان با مشکل سولہ ستارہ سال دے عمر ہو سی دی جی خان گیا ہے تو وہاں بھائی میرے خیال دے وہاں بھائی دی جی میں میری دوستیں نسائے جرے دے قریبی ہیں وہاں باپسی کی تی دا مغرب دا ٹائم ہے مغرب دا ٹائم ہے نوجوان کو دکیٹی دا دوران قتل کر رہتا گئے نوجوان ہے میں بھی ہوں ریجیسٹ کیتا ہوسی مضاعمت کیتی ہوسی اچھا لوگ آدن یار نیڈیونا چاہی دا مٹسائکل وہاں نیڈیونا چاہی دا ہاں جان بڑی قیمتی ہے انسانی زندگی بڑی قیمتی ہے بڑی پیاری ہے دی قدر کرنی چاہی دی نیڈیونا چاہی دی لیکن تو ساں کرا ہی تصویر دا نوجوان روکنی ٹھے اگر ساں ہر ظالم دے کو سرنڈر کرنے مو تو والا کیا ہے واقعات تھام ویساں روک ویساں نہیں نا روک ساں مضاعمت انسانی جب اللہ تھے حتیٰ کہ حیوانی جب اللہ تھے لیکن تو ساں کئی کوئی چیز نیتی ہے ٹھیک ورنہ تو کو مار نیتا ہوئی سی تو ساں کئی دی کوئی گال منی ہے ٹھیک کئی نہ مطالبہ تسلیم کی دے ٹھیک ورنہ تو آن تو رہ کو نقصان کرنیتا ہوئی سی سوال جڑی ہاں دن یار وی تری ہزار دا مٹسائقل پنج ہزار دا مٹسائقل تو ساں اندازہ لگو کہ ایک بندہ آج دے مہگائی دے دو دو دوچ وی تری ہزار یا چالی پنج ہزار یا لکھ روپیاں کیوئے جوڑی آؤ سی مزدور بندے تو اندازہ ہے کہ کیوئے جوڑی آؤ سن پیسے پتا کس تے دے مہینے دی ترہ ہزار کیستے سالانہ کیستے ہیں مہانہ کیستے ہیں کیوئے جوڑی آؤ سن پیسے شدہ کمیٹی پاتی ہے ان کو سود ادھار چاہتے ان کو لیلہ بیچے کوئی بہاروں بیچے کوئی مکری بیچے کوئی بھید بیچے کوئی ماں کرنے پیسے لاتے ہیں کوئی ڈاوی ہزار اوچہ آئے کوئی ضرورت دے پیسے لاتے ہیں جمع پوجی ہوں دیے مدھڑی دی ماں دی پیوں دی اچھا غریب دی والا سستی سواری یہ آئے سستی نہیں رہ گی لیکن غریب دی پہنچ غریب دی رسائی سے رموٹ سائکل تاکے غریب جوڑ توڑ کر کے مہینے دی کیا سالیں دی جوڑ توڑ کر کے ایک بائی گندے چاری پنچہ ہزار دی بائی گندے والوں کوئی میں چند سیکنٹے نویچ جنہیں ڈکیٹ ہیں جنہیں دا زریعہ معاشی ہوئے خس کے کھاوان لٹ کے کھاوان کہیں دے موہیں چو نیوالا ہاتھ مار کے کڈھن کھاوان جنہیں لوگیں دا زریعہ معاش حرام ہے وہ ہی میں لحظ دے وچوا تھے دے نہیں ٹھیک نہ تک گولی مار اس پر مار دینا کیا ایک دام ٹھیک ہے کیا یہ سارے معاشرے دے لوگ صحیح سمتی طرف وینے پر اچھا انہیں سب تو گالی ہٹ کے انہیں سب چیزیں کو دفع کرو مالی جڑت خسارہ ہے پر پورا تھی وے دے کیا اولاد سوکھیں پل دی ہے کیا اولاد سوکھیں جوان تھی نہیں ہے میں خود صاحب اولاد ہاں اساں اولاد دی ہک تکلیف کنڈا لگ پوری سے برداشت کر سکتے ساری اولاد کو چھیک آوے طبیعت خراب تھی پوری سے تڑھ پڑا پہ انہیں ساہے رات ساری ساکو نیدر نہیں ہندی طبال ہے کہ بائک دے رات ہے جنہا نوجوان بیٹا قتل کر لیتا میں دے زمین دے تنازی دے رات ہے جایداد دے تنازی دے رات ہے چھوڑی جی گال دے رات ہے چھوڑی جی رنج دے رات ہے جنہی جوان اولاد قتل کر لیتی میں دی اندر کیا گزار دی ہے اسے وہ اپنی دعائی کئی کنڈے ہوئے وہ اپنی فریاد کی تاں گئے چھوڑی جی تاں پورا دا پورا سسٹم کرپٹ ہے بے امان ہے خدا را یار ترس کیتا کرو چھوڑی جی نہیں چھوڑی جی نہیں چھوڑی جی نہیں قانونی رست ہیں ان قانونی طریقے ہیں ان قانونی کاروبار دے طریقے ہیں اگر اور بندہ اپنا ہوئے تو بخنی مردہ رحم کیتا کرو یار خدا واسطے رحم کیتا کرو جی رہے تو سمجھے میں مننے لوگ اللہ مخاطفان جی رہے چھوڑی ڈکیٹیا کردن جی بے گھنا قاتل کردن یار رحم کیتا کرو اگر چھوڑی ڈکیٹی کرنی ہوئے تھے ایک پلین ایک دن آل کیتی انویسٹیگیشن کی تھی کہ کیا یہ بندہ جانے کرے بائی خسینے پہ ہیں یہ صاحب سروا تھے یہ صاحب حیثیات ہیں بھی گئر سکتے یا جانی خسینے پہ ہیں پتا کہیں نہیں منگی ودے کہیں دوست دی کہیں رشتے دار دی یا جمع پو جی پتا کی میں کٹھی کر کے بائی گی دیئے اتنا تسوہ سمجھ کر گی دا کرو یار اتنا تطرس کیتا کرو کہ انہی حیثیت پہلے دیکھ گی دی کرو کو کھڑا کے تھوڑی جی گفت گو کر گی دی تو کون تھی نہیں تا نا کیا ہے تا رہ حالات کیا ہے تھوڑا جار رحم کیتا کرو یار کم از کم قتل تنا کیتا کرو بھکی اللہ تعالیٰ ہدایت نے بھی ہر انسان کو ساکو بھی تواکو بھی سیدھے رستی علی کا طرف آؤ یاری معاشرہ کو انسانے دا معاشرہ بنو اللہ دا واسطہ ہے وہ کہیں دے جوان بیٹے نہ خسو کہ قانون نافذ کرنے لئے ادارے تو میری گزارش ہے خدا رہا اپنے فرائز کو سمجھو عدالتے تو میری گزارش ہے ججے تو میری گزارش ہے کہ خدا رہا اپنے فرائز کو دیکھو رشوت نہ کیتی کرو رشوت گھن کے ناانصاف ہی نہ کیتی کرو غلط تب تیش نہ کیتی کرو اور میری دے مطابقی جرے مجرمان ہیں انہ کو سزائی دیا مجھے اگر ساری مکمل حمدردی ہے مقتول دے لوائکین نال انہ دے والد صاحب اللہ تعالی انہ کو صبر جمیلتہ فرماوے نوجوان یقینا شہید ہے انہ درجہ دے بلندی کی دے دعا کرسو تے باقی سیدھے رستی طرف ہو یاری معاشرہ کو انسانے دا معاشرہ بنو اللہ تعالی تورہ تے سارا حامی و ناصر ہوگے فیلحال اجازتان اللہ